میرے مہترم بھائی اور دوستو اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی جائے کمائی جائے بہت پیاری لگتے ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ بہت جوڑ جوڑ کے چلتے ہیں اولاد کو مفت میں ملتی ہے دو دنوں میں اڑا گیتے ہیں یہ دن رات کی داستانیں ہیں آج سے پچاس سال پہلے آپ کے آباؤ اجداد آئے اس دوران بہت لوگ آئے جو شروع میں آئے انہوں نے دن رات ایک کر کے انہوں نے کیا کیا پاپڑ بے لے جب مفت میں اولاد کو ملے تو چال دن بعد وہ پھر پھوٹ پاتھ ہوئے تھے اللہ تعالی نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتے ہیں تو الگالا ایک جگہ فرماتے ہیں شیطان صلی اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو انہوں سے سجدہ کیوں نہیں کیا تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتے ہیں شہنشاہ نے اس ساری کائنات میں ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے مشلی نے نگل لیا ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا انہوں نے پیشے توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دی جب مشلی نے باہر میں ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ تو تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا اور وہ تو ایمان لیا ہے میرے بندے بندے ہیں راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا جس کو کمہار کہتے ہیں گھڑے بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے وہ کل نہ گوا اس لئے بنایا کہ توڑ دوں اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے یہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائیے کیا کہہ رہا ہے ایک نٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں جسی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کر میں کیسے راضی ہو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعرف کروایا ہے بابرکت ذات اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعرف کروایا ہے سب سے حسین ذات کیونکہ جیسے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وہ تمہارے شہر کا نام کہے کرولی وہ ایک بول رہا ہے کرولی کرولی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تم سب کا رب اللہ ہے کون ہے اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ جس نے چھے دن میں زمین آسمان بنا دی ثُم مستوال العرش پھر قرش تو ساری مخلوق کو ذکر کی انسان تو ایک ڈوٹ بھی نہیں اس کائنات پھر آگے کہا یُقْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يُطْلُبُهُ حَثِيثًا پھر اس زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا تو رات آگے آگے چلتی ہے دن پیچھے پیچھے چلتا ہے یا رات دن آگے آگے چلتا ہے رات پیچھے پیچھے چلتی ہے رات آگے چلتی ہے دن پیچھے چلتا ہے اَشْحَمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ پھر اس نے سورج بنایا چاند بنایا ستارے بنایا اور انہیں اپنے تابع کیا جب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اس لفظ کی حیبت ہم سے پہلے لوگوں پر تاریخ کبھی نہ ہوئی نہ ہو سکتی تھی تو وہ صرف تارے دیکھتے تھے یا آسمان پہ کچھ نظر آ رہا وہ انہیں کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا لیے لیکن میں نے ناسا کی ایک ریپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں جو نظر نہیں آئے وہ نہیں جو دیکھے چاہے ستانوے فیصد تو نظر ہی نہیں آتا بلیک ہولز ہیں تین فیصد نظر آتا ہے وہ تین فیصد بھی پورا نہیں دیکھا کچھ دیکھا ہے اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھیں ہیں یہ ان کی ریپورٹ ہے جھوٹ سچ انہوں نے ذمہ میں صرف گل کر رہا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے ان کو اگر صرف گنا جائے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو دس کیا جائے تو گنتی کرنے کے لیے تین سو ٹرلین سال صرف گنتی کے لیے تین سو ٹرلین سال چاہیے کیسا ہے بنانے والا بلا وہوالخلاق العلیم کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ کیسا بنانے والے خالق کسے کہے ایک ہوتا سانے ایک ہوتا خالق سانے جو چیز سے چیز بنایا ہے لکڑی سے ممبر بنا دیا یہ سانے دھاگے سے کپڑا بنا دیا یہ سانے اینٹوں سے مسجد بنا دی یہ سانے خالق کسے کہیں جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دیا کوئی لکڑی کا ایک تینکہ نہ تھا اور جنگل بنا دیا پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا ہمالیہ پہاڑ بنا دیا پانی کا ایک قطرہ نہ تھا سمندر بنا دیا زمین کا ایک ذرہ نہ تھا چوبیس ہزار کلومیٹر کا گیند بھی شاید خالق کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے اسے کہتے ہیں خالق تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے سانے کہہ سکتے ہیں بنا نے میمبر بنایا بیسکورٹ بنا دیا خالق کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں فَذَبَّلَغَهُ وَالْخَلَّاقُ سبردست بنانے والا العلیم ساری مخلوق اور نظر سب کو جاننے والا بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے خالق الباری پھر اس میں روح ڈالنے والا الباری پھر المصور تصویر بنانے والا المصور پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا پھر کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا اس سے اللہ تعالی ایک ٹرٹرن تھا اس سے ساری بناتا چلا گیا پہاڑوں کی شکل تھی پہاڑوں میں شیر بھی تھا چیتا بھی تھا ہاتھی بھی تھا انسان بھی تھا مور بھی تھا چوہ بھی تھا بلی بھی تھی تو ان کو دیکھ دیکھ کہ اللہ تعالی بناتے گئے بناتے گئے اس سارے نمونے پہاڑا تھا وَدِیَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وہ وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی بغیر کسی کی مدد کے ستی شکل مصور مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو صرف لینے کہ یہ سات سو کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی رب زلجلال کے قسم ایک چیوٹی دوسری چیوٹی سے نہیں ملتی ایک چڑیہ دوسری چڑیہ سے نہیں ملتی ایک پتہ دوسرے پتے سے نہیں ملتا ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا المصور اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے یہ چھوٹا سے فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسری سے آج تک نہیں ملا ہمارے پاس سات رنگ ہیں ان سے ہم رنگ بناتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں میں اس پہ قربان جاؤں کہ سات عرب انسان چودہ عرب آنکھیں کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے کیا ہے ایک سونڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے دو پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہیں مولیدار جمیلہ یہ بابر آ رہا ہے آپ اندھیرے میں دیکھے کہہ دیتے ہیں کہ چال دوسرے سے نہیں ملتی المصور کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے شکلوں کے شیر ہاتھی چیتے تھے تو بڑے بڑے ہیں ایک چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا المصور اللہ کے خوبصورت پیارے نام ہیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا تھا خدا تو فارسی کا لحظہ بدنی کس نے بنایا تھا اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے عادت ڈالو اللہ کہنے کی اللہ جب تم کہتے یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتو اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور جب تم کہتے یا اللہ یا اللہ دو سیکنڈ کی یا اللہ دو سیکنڈ کی لیکن اس دو سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام الرحمن الرحیم الملک القدوس یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قحار یا وهاب یا رزاق یا فتاع یا علیم یا قابد یا باسد یا خافد یا رافع یا معز یا مذل یا سمیل یا بصیر یا حکم یا عدل یا لکیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علیج یا حصیب یا مقید یا جلیل یا کریم یا رکیب یا مجید یا البعص یا بعص یا شهید یا حق یا وکیل یا قوی یا مقید یا متین یا وی یا حمید یا موسی یا ودود یا مبدی یا معید یا محی یا ممیت یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا سمد یا قادر یا مقدر یا مقدر یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا طواب یا منتقم یا اخب یا رعوف یا ملک الملخ یا بل جلال والکرام یا مقصد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا طار یا نافع یا نور یا حالی یا بلیع یا باقی یا وارد یا رشید یا صدور یا حنان یا منان ڈیڑھ منٹ لگائے مجھے یہ سارے اللہ کی ناموں سے پکارتے ہوئے اب تم کہتے ہو یا اللہ دو سیکن میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے پکار دیا یا اللہ ارشہ ہی جاتا ہے ساتوں آسمان کام کرتے ہیں یا اللہ امی نجیب المطر اذا دعا ہوا یکشف السب کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مسیبت کے بادنوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پر مرحم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا ہماری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا ہماری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُم مستضع للعرش يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِیفَةَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ سُنُونَ خالد بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے پھر کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہاں اپنے رب ہونے کا تعرف کر آئے کہ بڑی برکتوں والا ہے کل کائنات کا رب پاننے والا کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مصیبت کے بادنوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے قوم آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرحم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے موسیقی